میرے سیاں کی حقیقت اللہ یہاں اتنوں اتنوں کو کرم کیا کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو نا نگا بھی ہے اللہ رسول اللہ آپ نے بھی کرتا یہ اتنے چمکائے ہیں آن میں ہمارا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چاہتے بیٹھے مردے جلا لیے کیا ہے چھوٹا سا دل حقہ اگر اس کو اپنی طرح موڑ دے اگر اس سے دنیا نکال کے اپنی محبت ڈال دیں تو آقا آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی آئے گی نے اور ہماری جھوڑیاں بھٹا ہے تو اس لیے اللہ جلالہ مجدو کریم نے کو ایسا انکرم کر دیا ہے اور وہ مشہور واقعہ جس کی جس کام قائد بھی ایسا وہاں اظہار ہوتا ہے کتنی دنیا لاکھوں دنیا آج کہتے ہیں کہنے والے کہ پورا ساتھ جس کو لاہور میں خالص دودھ نہ ملے وہ داتا حضور جلالہ ہے خالص تھا یہ قرآن مکھی ہے کہ جب داتا صاحب لاہور تشریف لے گئے تو اس وقت شہروں کے دعوازیں ہوتے تھے لاہور کے بھی دعوازیں ہیں تو آپ باہر ہی رات آپ نے گزاری تو جب دوازہ کھلا تو کوئی ہندو عورت کسی گروہ کو دودھ دینے جا رہی تھی صبح صبح تو آپ نے پوچھا مسافر ہے کہاں دودھ دیکھتے جا رہی کہاں فراد ہے تو دودھ لگی ہے کہاں نہیں اگر ہم وہاں دودھ نہ دیں تو ہماری پہنسیں جو ہیں دودھ کی بجائے خون دیتی اسی مجبوری ہے کہاں اچھا آج مجھے دے دو آج پھون نہیں دیں گے دودھ دیں گے اب اس عورت نے بھی دیکھا جس کی قسمت بھری ہو اللہ جللہ بہترکی اخبار پیدا کرتا ہے چاہے کافر ہو مومن ہو ہدایت جب دینی ہے تو نہ کسی نہ کسی نیک آدمی کو سبابت کیوں نہ نہیں کہتا ہے دودھ دے کے چلی گئی گئی تو شان ہو جب دودھ گھویا تو پھول پریشان ہو گئی یہ کیا آئی کے جناب یہ تو خون ہے اچھا اچھا جا آج دوبارہ تو بھرید ہوئی جاتی ہے کام کو حکمت بھر اچھا دوبارہ 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 دویا دوبارہ یہ ساری کینے دو اور پھر بھی رب کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی کا دامن تھانہ ہو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی شخصیت اللہ اپرائے رسول سبحان آج بھی جن کا سکہ چالتا ہے غیر مسلم بھی مانتا ہے لیکن جب وہ گئے لاہور میں تو چالیس دیل چلا کیا اور چلا کرنے کے باجہ اٹھے تو کہا گنج بکشے ناکسان را پیرے کامل کاملان یہ ایسی سند دیت لوگوں کامل بھی ہو جاؤنا کامل بھی تو تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے لانما بنے گئے برون میں داتا گنج بکشلی نجویری سلحان یہ صدقہ جو ہے نا صدقہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور میں کئی بار میں نے اس کیا سوہیان اور رماعہ نے لکھا نماز اچھی ہوتا اچھا ہاتھ اچھا ہاتھ سب اچھ لیکن منے والا جو ہے نا وہ جب تمنا کرے گا نا کہ یادہ مجھے زدگی دے تو یہ نہیں کہے گا مجھے زدگی دے میں نماز پرکار روزہ رکھوں گا آدھ کروں گا آدھ کروں گا جہاد کروں گا کیا کہتا ہے اگر مجھے آپ زندگی دے تو میں صدقہ کروں گا تو یہ صدقہ جو ہے نا اور صدقے میں بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا یہ بہت بڑی نہیں ہم میں یہ جھوٹ گئے ہیں ہم سے یہ جھوٹ گئے ہیں مجھے زندگی دے یہ مسکین کو کھانا کھانے کی ترہیبی نہیں دیتے کھلاتے تو نہیں ہیں کسی کو بھی نہیں کہتے یہ بڑھ بڑی نہیں کی ہے حضرت عصیٰ عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ نے سرکوں پہ راستوں پہ جستر خان لگوائیں اور لوگ کہتے تھے عبداللہ عباس نے اپنے عباس کی سنت کو زندہ کر رہیا کیونکہ حضرت حاشب مطفیٰ کے بردادہ آپ اتنے صحیح تھے کہ آپ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح کھانا اکیلے زندگی میں نہیں تھے آپ تو چھپاتے ہیں نا کوئی دیکھنا لے وہ جب کوئی کئی دیر نہ بھی آتا کھانے والا تو کھانا لے کے بعد چلے جاتے کسی پہاڑی پہ بیار جاتے کسی راستے میں بیار جاتے